کہتے ہیں کہ عورتوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ مجھ بے تعوید ہوگی ہے سب جوٹ ہے کوئی تعوید شاہید نہیں ہوتا ہے یہ کاروباری لوگوں کا ایک ذریعہ ہے کچھ تو خود تعوید دفن کرتے وہ ہماری علاقے کی بات ہے میں اس وقت میں نے خیرم سات آٹھ سال میری عمر تھی کہ ایک پیر صاحب تھے تو وہ گئے اپنے مریدوں کے پاس خسن کے دن تھے گلدوں کے دن تھے ڈھیڑیاں بنی ہوئی تھی وہ کہیں ان کے پاس تو انہوں نے اپنے توفیق کے مطابق پانچ دس سیر گلدوں یا نہیں ہے کہ میری توہین کرتے ہو تو میں بد دعا دوں گا تمہاری گندم کو آگ لگ جائے انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے کہ پیر اسی لیے آپ بڑے ہیں کہ لوگ ان کو بد دعا دیں پیر تو دعا دینے کے لیے ہوتے ہیں پھر جو بھی اللہ کو منظورہ دے تو وہ خیر چلا کیا ہوتا انہوں نے کہا تو بھی نہ دی خالی ہاتھ چلا گیا ایک آدمی انہوں نے سمجھ دارتا ہوتا ہے کہا بھی رات اپنی ڈھیڑی پر پہلا پیٹھاؤ پیر صاحب آگ لگائیں گے انہوں نے بند دعا سے تو نہیں لگتی وہ خود کوشش کریں گے انہوں نے گناہ پہ ایک دو آدمی چھپا دی رات کو پیر صاحب اپنا پیٹرول کا تنکہ لے کے آ رہے تھے آگ لگانہ نے پکڑ لیا ٹھیک تھاک پھینڈ ہی لگائی انہوں نے کہا بھا کوئی میں نے اپنے بڑوں کو بھی پکارا تھا کہ انہوں نے کہا وہ تو نہیں آیا اب میں خود آگ لگانے ہا رہا یہ سب جھوٹ ہوتے ہیں بیٹی کوئی تعویر شریف نہیں صورت البقرہ پڑی کرو اور آخری صورتیں جہاں کل اعوذر بالفلق کل اعوذر بالناس یہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کرو صبح کو بھی شام کو انشاءاللہ یہ ایک وہاں میں ہے ایک طریقہ ہے روضی کمانے کا تعویر بھی وہ خود دفن کرتے ہیں